السلام علیکم میں ہوں زینب نمان کیسے ہو آپ سب آج میں نے کریٹ کیا ہے کول افتاب کا برائیڈل میک اپ انسپائر آئیز میک اپ لوگ جلدی سے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آئیز میک اپ ایز ایز سیم لگ رہی ہے یا نہیں اوویسی بات ہے فیچرز چینج ہے لائٹننگ چینج ہے تو کافی فرق تو آئے گا بہت ہی افورڈیبل پروڈکٹس میں نے یوز کیا ہے سارا میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پروڈکٹس آپ کو لوکل مارکٹ میں ایزیلی مل جائیں گے تو ویڈیو کا آپ نے بلکل سکیپ نہیں کرنا ہے لائک کر دیجئے شیئر کیجئے تو سب سے پہلے تو یہ براوز فیل کرنا میں آپ کو سکھاؤں گی جو برائیڈل کے لیے سپیشلی تھوڑا ہیوی براوز ہم شیپ دیں گے اس کے لیے میں یوز کری ہوں انستازیا کا دپ براو پومیڈ میڈیم براون میرا شیڈ ہے آپ کو سٹور سے آرام سے مل جائے گا تھوڑا سی ایکسپینسیو ہے یہ پروڈکٹ لیکن پروفیشنل یوز کے لیے اور برائیڈز کے لیے بہت ہی براوز آپ کی جیسی مرضی ہوں لیکن ان کو شیپ اپ کرنا میک اپ کے ساتھ یہ آپ کا فرض ہے یہاں پہ میں اپنا جو ایج ہے وہ پہلے ڈراؤ کر رہی ہوں ایک اینگل بریش پری سائز لے لینا ہے آپ نے اور بلکل ہلکہ ہلکہ پروڈکٹ کر کے میں اس کو ڈراؤ کر رہی ہوں دیکھیں میں نے کتنی فرنٹ سے تھوڑا سا ڈاؤن کر کے اور ایج کو میں نے تھوڑا سا اپ کر کے بنایا ہے اب کر لیتے ہیں براوز کو ہم نیٹ میں یوز کر رہی ہوں کرایلون کا ٹی وی پرینٹ سٹک آئیوری شیڈ میں یہ بھی میک اپ سی ٹی سٹور سے آپ کو اوریجنل مل جائیں گے کیونکہ ان کا فیک مارکٹ میں بہت زیادہ آتا ہے تو ایک براو کو میں نیٹ کر چکی ہوں ایک فلیٹ بریش کی مجھے سے دیکھیں ہم نے اپنی براو کو نیٹ کر لینا ہے اسے جو ہم نے براوز پلک نہیں کی ہوئی وہ بھی ساری ہائیڈ ہو جے گی اور براوز کو ایک دم پروفیشنل نیٹ لک آجے گی سیم اچھی طرح سے اوپر کی طرف سے بھی میں اپنی براوز کو شیپ اپ کر رہی ہوں اور سیم کنسیلر ایک برفنگ بریش کے ساتھ اپنی پوری لڈز پر میں نے باف کر دیا ہے اور کنسیلر کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ بھی کر دیا ہے اور فیس کے لیے جو یوز کر رہی ہوں کرائی لون کا ٹی وی پرنٹ سٹک ایف ایس 45 یہ عام طور سے ایشین سکن ٹون پہ کلر کہہ سکتے ہیں ہرے کے لیے یوز فل ہے آپ دونوں سٹکس میں جو ہے اس کا ڈیفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں آئی وی جو ہے وائٹنس کی طرف جا رہا ہے اور یہ یلو انڈر ٹون ہے یہ آپ نے بات دھیان میں رکھتے ہیں کہ کرائی لون کے اوریجنل پروڈکٹس ہی آپ یوز کر پائیں یہاں پر اس کا کوڈ بھی دیا ہے میک اپ سٹی سے جو آپ پروڈکٹس لیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ اوٹھنٹک ہیں اوریجنل ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر دوں گے اپنے فیس کو اور اپنے ڈارک سرکلز پہ بھی پہلے میں نے ایف ایس 45 ہی اپلائے کر لیا ہے اسے تھوڑا سا کنسل آؤٹ بھی ہو گیا لائک کنسیلنگ بھی ہو جائے گی میری اس کے بعد میں ایک ہائی لائٹر کے لیے تھوڑا سا ایف ایس جو آئیوری شیڈ ہے ایک بفنگ بریش پہ تھوڑا سا لے کر اس کو اپلائے کر دوں گی اس سے کبریج بہت زیادہ اچھی ہو جاتی اور جو لائنز بغیرہ ہماری آنکھ کے نیچے آ رہی ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں ویڈیو میں بھی آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آ رہا ہوگا اب اس کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے کسی بھی لوس پاوڈر کے ساتھ اس کو ہم لوگ کریں گے لوس پاوڈر جو ہے گلویوں میں بہت ہی بیسٹ جاتے ہیں جتنی مرضی آپ کے سویٹنگ ہو جائے لیکن یہ آپ کے جو ہے فاؤنڈیشن کو ایک دم سے لوگ کر دیتے ہیں میں نے یہاں پر کوٹی ایر سپن کا ٹرانسلوسین لوز پاوڈر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو لوکل مارکٹ میں جو ہے بائی کرنا ہے تو سویٹ ایج کا جو ہے لوز پاوڈر وہ بہت ہی بیسٹ ہے 8 سے 10 گھنٹے آپ کا فاؤنڈیشن کہیں نہیں جاتا بہت اچھے سے لوگ کر دیتا ہے اور ایک چھوٹے سے برش کے ساتھ میں اپنی جو کنسیلر ہے لیٹس پہ اپلائی کیا اس کو بھی اچھے سے سیٹ کر لوں گی اچھا جی جو آج پیلٹ میں یوز کرنے والی ہوں ریواز کا یہ ایچ دی فلاولیس شیڈو پیلٹ ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پریتی پیکیجنگ ہے اس کی جو کارڈ بوڑ گتے کی بلکل بھی نہیں ہے اس کی پیکیجنگ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہاں پر اس کے متیلک شیڈ کا میں آپ کے ساتھ سوچ شیڈ کرنے لگی ہوں ایکچھلی اس پیلٹ میں 3 شیڈ آتے ہیں نمبر 1 2 3 یہاں پر میں نے نمبر 1 لیا ہے تھوڑا سا مجھے اس آئی شیڈو پیلٹ سے یہ مسئلہ ہے سارے نیوڈ نیچرل شیڈ ہیں لیکن بہت ہی ہی ہیلپ فل ہیں اچھا جو میٹ کے سوچیز ہیں وہ بھی بہت زبر جست ہیں اور میٹ آئی شیڈو کی بلینڈنگ کی بات میں آگے جا کے کروں گی اور تینوں پیلٹ میں تقریباً سیم رینج ہے کلرز کی کوئی کلر فل رینج نہیں ہے مجھے تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ اگر اسی پیلٹ میں کوئی کلر فل رینج والا بھی نمبر آتا تو وہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے اور پرائز کی تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی صرف اور صرف سیون فیفٹی میں ہی آپ کو مارکٹ سے لوکل مارکٹ سے مل جاتا ہے تو یہاں پر میک اپ میں جو میں یہ اس کا لائٹ براؤن سا شیڈ ہے بہت ہی خوبصورت سا کول براؤن ہے اس کو ایک بلینڈنگ برچ پر میں اپنے کریس ایریا میں پہلے اپلائے کر لیا ہے اب اس کو میں بلینڈ آؤٹ اوپر کی طرف کر دوں گے تاکہ کوئی بھی ہارش لائن نہ رہے اور اس کے بعد اس کا جٹ شیگ جو ہے لائٹ والا اس کی مدد سے میں نے یہ اپنا براؤن شیڈ کو بلکل دیفیوز کر دیا ہے اپنے کریس ایریا میں اور آپ دیکھیں اس کی بلینڈنگ کتنی زیادہ اچھے لگ رہی ہے تو میرا ڈیفت کم ہو گیا تھا تو میں نے پہلے والا جو ڈارک شیڈ ہے وہ دوبارہ سے آؤٹر پارٹ پر اور اپنے کریس ایریا میں اپلائے کیا ہے اور میں میک شور کر رہی ہوں کہ میری جو کریس ایریا ہے وہاں پر بلینڈنگ بہت اچھی رہے اس کے بعد نمبر تھرڈ پر یہ والا ڈارک آئی شیڈو لیا ہے میں نے اور یہ اپنے آؤٹر پارٹ پر میں اپلائے کر میں نے جو آئی شیڈو پیلٹ یہ بائی کیا ہے یہ خاریا میں جو یو مارٹ ہے وہاں پر میک اپ سٹور ہے وہاں سے بائی کیا تھا ایکچلی مجھے بہت زیادہ یہ پسند آرہا تھا اور اس کا آپ ریزلٹ دیکھیں مورفے کے پیلٹ سے مل رہے ہیں اس کے آپ آئی شیڈو کی بلینڈنگز دیکھ سکتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگیا ہے یہ پیلٹ ہائیلی ریکمینڈ کیونکہ انہیں نے جو آئی شیڈو کا جو تیکسچر ہے وہ بہت ہی اچھے بنایا ہے فائن گوالٹی اور پرائس کی طرف دیکھیں تو موجی ہے بھئی ہماری اور ہمارا اپنا پاکسانی برینڈ ہے تو بلے بلے ہو گئی اس کے بعد یہ اس کا گولڈن سا لائٹ بہت ہی سوفٹ گولڈن شیڈ ہے دیکھیں میں نے فنگر کی مدد سے ہی لیڈز پہ اپلائی کر دیا ہے کیونکہ جو کول افتاب کا میکپ بھی ہے آئی میکپ وہ بہت ہی سوفٹ سبھل سا ہوا ہے گولڈ سی بلکل شمری آئیز نہیں ہے لیکن سوفٹ گولڈ سی آئیز ہے میں نے اپنے کریس ایریا میں بھی اس کو بلنڈ کر دیا ہے یہاں پہ جو گولڈن ہلکا سا ہمیں متیلک شیڈی کاشیز کی پیلٹ سے ہلکا سا ایڈ گیا ہے تاکہ تھوڑا سا شین میں یہ آجے کوئی بھی گلیٹرز اپلائی نہیں کری سیم اسے فنگر کے ساتھ ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے اپلائی کر دیا ہے اور ہم اس کی بلنڈنگ بھی کر لیں اپنے کریس ایریا میں اچھا جی ہمیں اس کو ہائیلٹ کر لوں گی کاشیز کی پیلٹ میں سے میں نے ہائیلٹر یوز کیا ہے کیونکہ اس کے جو رواج کا ہائیلٹنگ ہے وہ تھوڑی زیادہ سوفٹ ہے لیکن بریڈل میکپ لیٹ ٹھیک نہیں رہے گی لیکن جو ڈیلی بیسیز کے لئے بہت ہی بیسٹ رہے گی یہاں پر جو میں کاجل یوز کر رہی ہوں اپنی کاجل پینسل یہ ہے سوی تچ کی ای تنگ 300-400 کے آپ کو میکپ سیٹی سے مل جاتی ہے کافی لونگ لسٹنگ ہے پلس وارٹ پروف ہے اور آپ اس کا جیٹ بلاک نیس میری آئیز میں دیکھ سکتے ہیں کتنا پریٹی لگ رہے ہیں اور مزے کی بات تو شیئر ہی نہیں کی یہ لینز ہے بلکل ایس سیم میرا کول افتاب سے میچ ہو رہے تھے کیونکہ میں نے اس کی پکس جو ہے بہت زیادہ کلوز کر کے دیکھیں تو انہوں نے ایسے ہی لینز لگائے میں ہے اور یہ لینز جو ہے بلیو آئیز سے آپ کو مل جائیں گے ان لینز کا جو شیڈ ہے وہ ہے سیلسٹے بلیو انسٹرگام پر آپ کو ان کا پیج مل جائے گا تو یہاں پر میں آؤٹر پار پر ہلکا سا بلیک آئی شیڈو ڈریک کر دیا باہر کی طرف تو یہاں پر جو لائنر میں یوز کرنے والی ہوں یہ بھی بہت ہی مزید ہے مالیو برینڈ ہے کورین برینڈ ہے اور اس کے جو فیچرز لکھے ہوئے تھے اوپر وہ اتنے زیادہ لکھے ہوئے تھے اور اتنے ہیلپفول اور اتنے اچھے لکھے ہوئے تھے قسم سے یہ واتر پروف سویڈ پروف ہموڈیٹری ٹرانسفر ریزیسٹنٹ اور پیکجنگ اس کے مجھے بہت زیادہ پسند ہے بلیو سے کلر میں ہے بہت ہی خوبصورت سا پین آئی لائنر بنایا ہے کورین بیس یعنس سے ایک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ مطلب انہی کی کمپنی کا ہے اور اس کا جو آوٹکم ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں پینسل ہے بہت ہی اور اس کے انک جو ہے وہ بہت ہائی کوالٹی کے اپلائی کرنے کے بعد میٹ ہو جاتی ہے پرائیس اس کے ٹو ففٹی ہے آپ کو مارکر میں مل جانے اور یہ دیکھیں میں نے لیش لائن کے ساتھ ساتھ لگا دیا کیونکہ کول کا جو لائنر لگا ہے وہ راؤنڈ آئیز تک ہے ہماری شیپ دیکھیں لمبی آنکھیں نہیں دکھانے تھے یہ بھی اگین میں نے یو مارٹ سے بائی کیا تھا میں نے وہاں سے ایک افورڈبل پروڈٹ کا ہال پورا ہی اٹھا لیا تھا وہ میں چل اپنے جو ولوگ چینل ہے وہاں پہ آپ کو شیئر کروں گی اور یہ ریواز کا بلیک دنس مسکارا میں نے اسی شاپ سے بائی کیا ہے یو مارٹ سے ہی اس کی پرائیس ہے 450 اور اس کا ریزلٹس بہت اچھے پلس یہ وارٹ پروف ہے اور کافی نونگ لسٹنگ رہتا ہے لیکن جب ہم اس کو ریمووو کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی پانڈا نہیں بناتا آئیز کو بلیک نہیں کرتا تھوڑا سا نا جیسے چھلکا چھلکا سا ڈڈرائی ہونے کے بعد آرام سے اس طرح اتر جاتا نکل جاتا اور اس کا وانڈ مجھے بہت پسند آئے بہت باریک اور پری سائز ہے ریواز کا یہ مسکارا میں طرف سے ہائیلی رکمینڈ ہے بہت ہی مجھے پہلے ابھی تک ریواز کا کوئی مسکارا پسند نہیں آئے تھا لیکن یہ بلکہ مسکارا اس کا بہت اچھا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے مزے کی بات اس کا وانڈ اتنا پری سائز ہے تو لوگر لیش لین کے لیے بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ چونی مونی سے لیشز ہوتی ہیں تو وہاں پر جو بڑا وانڈ ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے سارا مسکارا انڈر آئیس پہ لگ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ لیشز میں یوز کر رہی ہوں ردہ زین کے یہ سپیشل برائٹس کے لیے بہت ہی بیسٹ لیشز ہیں اور ان کا جو ویب سیٹ پہ آپ کو میرا کوڈ یوز کرنے پہ آف بھی مل جائیں گی تو ان لیشز سے ہی سارا کمال آگئی 3D لیمنک لیشز ہیں بہت تھی لائٹ ویٹ ہیں لیکن یہ والا جس کا سٹائل ہے کافی ہیوی ہے تو برائٹس کے لیے پرفیکٹ رہے گا تو یہاں پہ ہوفیلی آپ لوگوں کا میرا میک اپ لوگ جو ہے کول افتاب سے ریلیٹڈ ان کے قریب ترین لگ رہا ہو لائٹس چینج ہیں فیچر چینج ہیں اور چودری چینج ہیں اور میں نے نکاب کیا ہوا ہے تو کمنٹ کر کے جلدی سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کو ٹیٹوریل کیسا لگا اپنا دیر سارا خیال اکھنا مجھے دعا میں یاد اکھنا لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بغیر آپ نے کہیں نہیں جانا اللہ حافظ با بائی